اسلام علیکم ناظرین ویلکم آپ کو کاشی الیکٹرونیٹ سینڈ پیرنگ میں آج ایک اور نیویوڈی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ہے آپ کے مسجد والے ہمدیتائیر کے بارے میں کہ اگر آپ کا مسجد والے ہمدیتائیر جو ہے وہ آواز نہ دنے رہا ہو اس کے وولٹن جو ہیں وہ بلکل روکے ہیں آنا آپ پوزشن بھی بلکل ٹھیک ہو اگر آواز نہ دے رہا ہو تو اس کو آپ نے اس مسجد کو کس طرح حال کرنا ہے اور نمبر دو جتنے بھی ہمارے ان میں انٹرنل ٹرانسفارمر کے چھوٹے چاپر لگے ہوتے ہیں ان کی ان میں کیا اہمیت ہے سپیشلی ہمارے بائسنگ والے چاپر چھوٹا جو لگا ہوتا ہے اس کی اس ایم بی فائر میں کیا اہمیت ہے یہ سارا پر اس ویڈیو میں لگلین آپ کو بتانے والا ہوں اور جن لوگوں نے ایک تک ہمارا چانس سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری ریپلیش ٹیک ہمارے جان کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بروقت جھوڑی ویڈیو ہے وہ کنٹ کریں تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہ ناظرین آن سکنین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایم بلی فائر ہے مسجد والا اور ابھی میں اس کو آن آپ کر کے چیک کروں گا آپ کو یہ آن اور اس کے بعد اس میں کلک دے کے یا سیرن جو ہے چلا کے وہ بھی آپ کو چیک کروں گا لیکن یہ ابھی بالکل خاموش ہے یہ ہماری یونٹس جہاں پہ انسٹار ہو چکی ہیں آؤٹپٹ پہ لیکن یہاں پہ یہ ہمارا ایم بلی فائر جو ہے یہ مکمل طور پہ خاموش ہے ایک دو تین مایک جتنے بھی ہمارے کوئی وارک نہیں کر رہے ہماری جو ہے والیوم پہ کچھ کلک وغیرہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے ناظرین ہم چیک کریں گے اس کا اس کی سپلائی اس کے وولٹیج اور اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ اس میں میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا تو ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے یونگ ٹیکنیشن جتنے بھی ہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہم جو بھی فائل نکالتے ہیں اس کی تروپر چینل جو ہے وہ سمجھا سکے تو سب سے پہلے ناظرین یہاں پہ میں ایسی میں آپ کو چیک کروا کے بتا رہا ہوں حالانکہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے یہ ایسی ابھی آ رہی ہے ہمارے والٹیج بھی بلکل کلیر ہیں لیکن ہمارے ٹرانسفارمر کے آؤٹپوٹ جو ہے وہ یہاں پہ کتنی بتا رہی ہے اور اس کے لئے جو ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ اوپن کر کے تو یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری جو آؤٹپوٹ ہے ہمارے ٹرانسفارمر کی ایسی آؤٹپوٹ جو ہے وہ کتنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو چیک کریں گے آیا کہ ہمارے ٹرانسفارمر کے آؤٹپوٹ جو ہے وہ کم تو نہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو پھر ہم اپنا ٹرانسفارمر جو اس کو چینج کریں گے لیکن بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر جو ہے ٹھیک ہوتا ہے آگے کی شارٹیج کے وجہ سے ہمارے والٹیج ہو ڈیمپ ہو جاتے ہیں تو یہ پرابلم بھی ہے اس کے بعد ناظرین ہمارا آوٹپٹ جو سرکٹ ہے جس میں ہمارے ڈی دہ سنتالیس لگے ہوئے ہیں دو چار اور چھے یہ چھے ٹرانسفارمر والا جو ہے یہ حملی فائر ہے ہمارا تو اس میں بھی پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہو سکتی ہے ہماری یونٹس جو ہے بزاتے خود وہ خراب ہو سکتی ہیں لیکن سب سے آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یونٹس جو ہے ہماری چیک شدہ ہیں بلکل ہوکے ہیں ہمیں اس پہ یقین ہے اعتماد ہے اس کے بعد ٹرانسٹر جو ہے وہ بھی میں نے چیک کی ہیں یہاں پہ تو اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیو ہے میں بھی آپ کو چیک کرنے کا طریقہ جو بتا چکا ہوں وہ بھی اکی ہے اور یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو اس کے اے سی کے والٹے جو ہیں وہ بھی چیک کروائے ہیں یہ تقریباً تیس جمع تیس جو ہیں یہ ہماری سپلائی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ہماری اکی ہے مطلب اس کا کہ ہماری سپلائی ہمارے سرکٹ تک جو ہے یہ بلکل مکمل طور پہ پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سرکٹ ہے مین بورڈ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تار جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے اس میں اور یہ کس چیز کی ہے یہ میرے خیال میں ہمارے بائسنگ ٹرانسفارمر کی جو ہے یہاں پہ یہ تار جو ہے یہ جل چکی تھی ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ کیا ریزن ہے کیا ہمارا بائسنگ ٹرانسفارمر جو ہے بزاتے خود شہارٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری بائسنگ نہیں بانری اور اوٹ پوٹ جو ہے وہ یونرس تک جو ہے کنوے نہیں ہو رہی تو یہ ناظرین سارا کچھ اس ویڈیو مارک کو بتانے والا ہوں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنا ایکسپیرنس میں وہ گین کریں تو اس میں ناظرین اس ٹرانسفارمر کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ چاپ پر چھوٹا یہ ہمارے جو ہمارے ٹرانسٹر پر بائسنگ بنتی ہے اس تک جو ہے یہ وولٹیج جو ہے یہ پہنچاتا ہے اور اگر یہ نہ ہو یہاں پہ یہ خراب ہو جائے تو آپ جتنے بھی جتن کار لیں ان کی اوٹ پوٹ جو ہے وہ آپ کبھی بھی بنا نہیں سکتے کیونکہ بائسنگ جو ہے وہ بنے گی تو آپ کا ساؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر ہوگا تو اس کی نہیتی اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی تو ہماری ریکویسٹر ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو فردر ڈیٹیل کسی بھی قسم کا کوئی اور مسئلہ درپیش ہے اور آپ ہم سے کونڈیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے 03453958708 اور اگر آپ انسٹاگرام پہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام ہے محمد شفیق پی کے ڈبل سکس فائیو تو یہ دو آئی ڈیز ہیں جن پہ ہم ہر وقت اویل ہوتے ہیں تو ان پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ ابھی بائسنگ جو ہے یہاں پہ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو لگاتے ہوئے یہ جو وولٹیج ہیں ہمارے جو آؤٹپٹ وولٹیج ہیں مین سپلائی کے جو کہ ہمارے بائسنگ چوپر پہ آ رہے ہیں وہ مس تھے اور ان کو ابھی لگا دیا گیا ہے تو دوبارہ جو ہے میں آپ کو یہ لگا کے ناظرین بضاعتے خود ایسا ہوتا ہے اس میں بساوقات کے یہ چاپر جو ہے یہ بضاعتے خود خراب ہو سکتا ہے یہ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت ہر دفعہ جو ہے اس کی کوئی وائر جو ہے وہ اتری ہوئی ہو تو یہ خود بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہاں پہ ہمارے بائسنگ کے وولٹیج جو ہیں انٹرنل جو آ رہے ہیں وہ اور جو آؤٹ نکار رہے ہیں جو ہمارے ٹرانسٹر تک ہماری بائسنگ پہنچ رہی ہے وہ اس کے ثروب پہنچتی ہے تو یہ نہیتی امیت کا عمل ہے اور نہیتی احتیاط سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو یہ ناظرین ہمارا ہو گیا ایک سٹیپ ابھی میں آپ کو لگا کے اس بائسنگ ٹرانسفارمر کو اتار لگا کے اس کے بعد اتار کے یہ دونوں طریقے جو ہے آپ کو چیک کرواؤں گا کہ اگر اتار لگی ہو تو کیا پوزشن ہے اور اگر یہاں پہ ہم اس کو اتار دیں یا ہمارا یہ خراب ہو جائے تو ہماری اس سسٹم کی کیا پوزشن ہوتی ہے تو یہ میں بھی اتارنے لگا ہوں اور میں پھر آپ کو چیک کرواؤں گا تو بالکل جو ہے بالکل خاموشی ہوگی حالانکہ ہر چیز جو ہے کام کرے گی لیکن اگر آپ کے چاپر یا چھوٹا بائسنگ ٹرانسفارمر جو ہے اس پہ وولٹیج نہیں آرے تو یہ آپ کا ساؤنڈ کبھی بھی نہیں بنے گا تو یہاں پہ ابھی میں لگا کے آپ کو آن سکرین چیک کرواؤں رہا ہوں یہ ہمارا فال جہاں پہ کلیر ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ